کیا کہتے ہیں کہ جمعہ کو بھی تو عید کہا گیا ہے اب دیجئے جمعہ کو بھی عید کہا گیا ہے لہٰذا یہ تین ہی تو ہو گئی تو دو عید کہا ہوئی ارے اللہ کے بندوں جمعہ کو جو عید کہا گیا ہے وہ بہتبار فضیلت ہے نہ کہ حقیقت میں وہ عید ہے میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ عید میں اور جمعہ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے عید میں پہلے خطبہ ہے بعد میں نماز ہے اور جمعہ میں پہلے خطبہ پہلے نماز ہے بعد میں خطبہ ہے اور اس کے الٹا جمعہ میں ہے کہ پہلے خطبہ ہے اور بعد میں نماز ہے ایک فرق تو یہ ہے اور اسی طریقے سے اگر کوئی جمعہ میں آتا ہے تو پہلے دو رکعت پڑھ لیں اس کے بعد پڑھیں اور وہاں عید سے پہلے دو رکعت وغیرہ پڑھنا کوئی رکعت پڑھنا یہ ناجاز ہے صحیح نہیں ہے اور جمعہ میں کوئی آئے امام خطبہ تک دے رہا ہو تو بھی آپ کو دو رکعت نماز پڑھنا ہے دلیل دلیل یہ حدیث فرق جاء السلائق الغطفانی رضی اللہ تعالی عنہ یوم الجمعہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فجالسا فقالا لہو یا سلائق قم فرقار اکاتین متجوہ سیما ثم قول اذا جاء اہدکم یوم الجمعہ والی امام یخطب فرقار اکاتین رباہ مسلم فی کتاب الجمعہ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک ہوئے اسے ہی کتاب جو ہے یہ حدیث پڑھنا ہے مربا کھانا نہیں خاص ہو سے کالا حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا اتنے میں سلائق غطفانی آتے ہیں غطفان قبیلے کے سلائق نام رکھنا چاہیے بچوں کا لڑکوں کا نام رکھنا چاہیے سلائق بہت پیارا نام ہے سلائق سین لام یہ اور لمبی کاف سلائق غطفانی یہ آئے تو یہ بیٹھ گئے دیکھیں نبی خطبہ دے رہے بیٹھ گئے آپ نے دورانے خطبہ کہا سلائق کم یا سلائق سلائق کھڑے ہو جاؤ کہا کہ اللہ کے رسول کیوں کہا کہ دور اکاتھ ہلکی پڑھ کے بڑھو دور اکاتھ ہلکی پڑھو اس کے بعد بیٹھو دورانے خطبہ آپ نے ان کو کھڑا چاہیے اور دور اکاتھ پڑھوائے پھر اکسے بعد آپ نے ایک اصول بتایا سمہ سمہ کھال پھر آپ نے فرمایا اذا جاہاں آدھکم یہ کلیہ ہے اگاہ جاہاں آدھکم تم میں سے کوئی بھی آئے جمعہ کے دن بری امام یختب اور امام خطبہ دے رو فلی ارکار کہتا ہے ان دور اکاتھ پہلے پڑھ لیں ولی دور جو سے مختصر پڑھیں اور اس کے بعد بڑھیا دیکھیں تو یہاں عید سے پہلے دور اکاتھ ممنوع ہیں اور یہاں جمعہ سے پہلے دور اکاتھ ضروری ہے وہ پڑھنا ہے آپ کو تاقیبی ہے سن لکھیں ایک فرق تو یہ ہو گیا یہ دوسرا فرق ہو گیا اور تیسرا فرق عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے اب جمعہ اگر ترتیب میں آ جائے جمعہ ترتیب میں آ جائے جیسے کوئی آدمی آئیہ میں بھی اس کے روزے رکھتا ہے تیرہ چودہ پندرہ اگر پندرہ آ رہا ہے ترتیب میں تو جمعہ کے دن روزہ رکھنا جائز ہے لیکن عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے لہذا جمعہ میں یہ تیسرا فرق ہوا ہے عید اور جمعہ کے اندر اور اسی طرح اگر عید اور جمعہ دونوں جمعہ آجائیں تو اس میں سے اختیار رہتا ہے چاہے آپ عید پڑھیں چاہے آپ جمعہ پڑھیں میں کہتا ہوں جمعہ آجائے بارہ ربی علیہ وال کے اندر تو کیا یہ اختیار ہے کتان اختیار رہی ہے تو یہ تمام صورت موجود ہے سو جمعہ کو یہ کہنا کہ وہ عید ہے اس عید کی طرح جو نبی نے ہمیں دیا یہ بلکل غلط اور بوگس استدلال ہے یہ استدلال اس قابل ہے کہ اسے ردی کی ٹوکری میں ٹھیک دیا جائے یلقو فی صلی اللہ کی المحاملات یہ اڑھا گر کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے اللہ تو اب جمعہ کو عید کے اوپر قیاس کر کے اس طریقے کی بات کہنا یہ جائز نہیں ہے اس لیے کہ جمعہ کو جو عید کہا گیا ہے در حقیقت بہتے بارے فضیلت ہے نہ کہ وہ حقیقت میں عید ہے حقیقت میں عید رہو تو اس طریقے کا فرق نہیں ہونا چاہیے اور دنیا بھر کے فضوک موجود ہیں